بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ٹی وی اور عذاب قبر مرنے کے بعد کیا ہوگا اور دوزخ کے حالات کیسٹس کی بے پنہ مقبولیت اور کامیابی کے بعد سونک انٹرپرائزز اب پیش کرتے ہیں قیامت کب آئے گی برادران اسلام آج میں آپ کو رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور پیشنگوئیوں کی روشنی میں قرب قیامت کی چند نشانیوں کے بارے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں جن میں سے بعض پوری ہو چکی ہیں کچھ پوری ہو رہی ہیں اور بعض آئندہ پوری ہوں گی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی ان کی مسجدیں نقش و نگار ٹائل برقی پنکھوں وغیرہ سے آباد ہوں گی اور ہدایت کے ادبار سے ویران ہوں گی ان کے علماء آسمان کے نیچے رہنے والوں میں سب سے زیادہ برے ہوں گے ان علماء سے فتنے پیدا ہوں گے اور پھر ان میں واپس آ جائیں گے اسلام کا صرف نام باقی رہے گا یعنی اسلامی چیزوں کے نام ہی لوگوں میں رہ جائیں گے اور ان کی حقیقت باقی نہ رہے گی جیسا کہ آج کل نماز روزہ زکاة حج وغیرہ کے بس نام ہی باقی ہیں اور ان کی حقیقت اور روح اور ادائیگی کے وہ طریقے اور کیفیتیں باقی نہیں ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور کرونوں مسلمان ان سے کورے ہیں قرآن شریف صرف رسمن ہی پڑھا جاتا ہے اس کے الفاظ اور خوش الہانی کا تو خیال ہے مگر اس کے معنی پر غور کرنا اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے بچنا تو مسلمان کے تصور میں بھی نہیں رہا مسجدیں زیب و زینت سے خوباراستہ ہیں دلکش فرش قیمتی غالیچے دیدہ زیب فانوس امدہ امدہ ہنڈے اور آرام و راحت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں مگر ہدایت سے خالی ہے مسجدوں میں دنیا کی باتیں تانے غیبتیں بے دھڑک ہوتی ہیں اور امام و معزن تو مسجدوں کو گھر ہی سمجھتے ہیں علماء کے بارے میں جو یہ ارشاد فرمایا کہ علماء سے فتنہ نکلے گا اور ان میں واپس آ جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء بگڑ جائیں گے اور رشد و ہدایت کی راہ چھوڑ دیں گے تو عالم میں فساد ہوگا اور پھر اس کی زد میں علماء بھی آ جائیں گے اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ علماء دنیا داروں اور ظالموں کی مدد کریں گے اور پیسے اینٹھنے کے لیے دنیا کی مرضی کے موافق مسئلے بتائیں گے اور پھر دنیا دار ہی ان کا مزاج ٹھکانے لگا دیں گے حضراتِ گرامی دوسرے انسانوں کی طرح آج کل کے علماء بھی فکر آخرت سے خالی ہو گئے ہیں اور اس فانی زندگی کو اپنے علم کا مقصد بنا رکھا ہے سیاسی لیڈر بننے شہرت حاصل کرنے روپیہ کمانے جوڑنے کی دھن میں سرگردہ ہیں اور موجودہ زمانے کے علماء میں خال خال ہی ایسے ہیں جو اسلام کی تبلیغ کرتے ہوں ورنہ آج تو علماء کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ جلسوں میں گاندھیزم یا نیشنلزم سوشلزم اور کمیونزم کی اشاد کرتے ہیں اور ارشاداتِ نبوی کی بجائے مخلوق کے خود ساختہ نظاموں کی طرف دعوت دیتے ہیں حضرتِ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدیں بنا کر فخر کریں گے آج کل یہی حال ہے اور بقول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ضرور مسجدوں کو یہود و نصار کی طرح سجاؤ گے دل کو منتشر کرنے والے رنگ برنگ کے ٹائل جھاڑ فانوس ہانڈیاں دل فریب فرش اور بیش بہا پردے اور دوسرا زیب و زینت اور آرام و راہت کی چیزیں مسجدوں میں موجود ہیں اور ان دنیاوی چیزوں نے مسجدوں میں پہنچ کر اوقات نماز کے علاوہ مسجدوں کو مقفل کرنے پر مجبور کر دیا ہے اور حفاظت کے لیے مستقل نگرانوں اور چوکداروں کی ضرورت پیدا کر دی ہے مسجدیں ان دنیاوی چیزوں سے آباد ہیں اور نمازیوں سے خالی ہیں جو نمازی ہیں وہ مسجدوں میں دنیا کی باتوں میں مشغول رہتے ہیں مسجدوں میں نہ تعلیمی حلقے ہیں نہ دینی مشورے ہیں نہ ذکر تلاوت سے آباد ہیں حالانکہ مسجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات خلفاء راشدین کے زمانے میں دین اور دینیات کے ترقی کے کاموں میں اور اس سے متعلق مشوروں کا مرکز تھی ایک روایت میں ہے کہ جب تم اپنی مسجد کو سجانے لگو اور قرآنوں کو دیدہ زیب بنانے لگو تو سمجھ لو تمہاری حلاکت کا وقت قریب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جن کی دنیاوی باتیں ان کی مسجدوں میں ہوا کریں گی تم ان کے پاس نہ بیٹھنا کیونکہ خدا کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دین پر جمنے والا ان میں ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں چنگاری پکڑنے والا ہو یہ زمانہ اس وقت موجود ہے کیونکہ ہر طرف بددینی اور بے حیائی اور فہشکاری کی فضا ہے سرکشی کا ماحول ہے اول تو دیندار رہے ہی نہیں اور اگر کوئی دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اہل ملک اہل وطن عزیز و اقربہ آڑے آ جاتے ہیں بیوی کہتی ہے کہ تنخواں میں میرا پورا نہیں پڑتا دنیا رشوت لے رہی ہے تم بڑے پرہزگار بنے ہوئے ہو ہم عمر مزاک اڑا رہے ہیں کہ داڑی رکھ کر ملہ بن گئے جھار سا لگائے پھر رہے ہو ریل میں یا لاری میں سفر کر رہے ہیں اور ایک شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے مگر اس کے لیے نہ ریل ٹھہر سکتی ہے نہ لاری رکھ سکتی ہے لیکن اگر کسی کو کچھ دنیاوی نقصان ہو جائے تو سب ہمدردی کے لیے حاضر ہیں آج کل دینداری اختیار کرنا ساری دنیا سے لڑائی مول لینے کے مترادی ہے دین کا درد پیدا کرنے اور بددینی کی فضا میں نکلنے کی قوت حاصل کرنے کے لیے خانقاہوں اور دینداروں کی مجلسوں میں شرکت کرنا بہت ہی ضروری ہے جب انسان بددینی کے محول سے معاصیت اختیار کر سکتا ہے تو دینداری کی فضا میں پہنچ کر نیک بھی بن سکتا ہے اگر کسی وجہ سے دینداروں سے دور ہو تو بددینوں سے بھی دور رہے اسی حقیقت کے پیش نظر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایسا ہوگا کہ مسلمان کا بہترین مال چند بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر پہاڑ کی چوٹیوں اور جنگلوں میں چلا جائے گا اور اس صورت سے اپنا دین بچانے کے لیے فتنوں سے بھاگے گا ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب فتنیں پیدا ہوں گے اس وقت بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا کیونکہ بیٹھا ہوا شخص بنیزبت کھڑے ہوئے شخص کے فتنے سے دور ہوگا اور کھڑا ہوا چلنے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا جو شخص فتنوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا فتنے اسے اچک لیں گے فتنے کے وقت عبادت خداوندی میں مشغول ہونا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قتل کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے میرے دینی بہنوں اور بھائیوں حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ کفر و باطل کی جماعتیں تمہیں ختم کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح بلا کر جمع کر لیں گے جیسے کھانے والے ایک دوسرے کو بلا کر پیالے کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں یہ سن کر ایک صاحب نے سوال کیا کیا ہم اس روز کم ہوں گے آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اس روز تعداد میں بہت ہوگے لیکن گھاس کے ان تنکوں کی طرح ہوگے جنہیں پانی کا سیلاب بہا کر لے جاتا ہے پھر ارشاد فرمایا خدا ضرور ضرور تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارا روب نکال دے گا اور یقیناً وہ تمہارے دلوں میں کاہلی اور سستی ڈال دے گا ایک صاحب نے ارس کیا سستی کا کیا سبب ہوگا اس پر آپ نے اشارت فرمایا کہ دنیا یعنی مال و دولت سے محبت کرنے لگو گے اور موت کو مکروح سمجھو گے برسوں سے یہ پیشنگوئی حرف بحرف صادق ہو رہی ہے اور مسلمان آج اپنی اس حالت زار کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کوئی قوم انہیں نہ عزت و وقت کی نگاہ سے دیکھتی ہے نہ دنیا میں ان کا رہنا گوارہ کرتی ہے ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ دوسری قومیں اپنے اوپر مسلمانوں کو حکمران دیکھنا چاہتی تھیں ایک دور یہ ہے کہ غیر مسلم اقوام مسلمان کو اپنی قلم روہ میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتی تمام دنیا کے مسلمان ایک ہی وقت میں ایک دم ختم ہو جائیں یہ تو ہرگز کبھی نہیں ہوگا جیسا کہ پہلے پیشنگوئی گزر چکی ہے البتہ ایسے واقعات گزر چکے ہیں کہ کسی ملک میں جہاں مسلمان خود حکمران تھے انقلاب کے بعد وہ وہاں سے جان بچا کر بھی نہ جا سکے سپین اس کی زندہ اور مشہور مثال ہے مسلمانوں کو آج زلدہ تو خاری کا مو کیوں دیکھنا پڑ رہا ہے اور کروڑوں کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی کیوں غیروں کی طرف تک رہے ہیں اس کا جواب خود حادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں موجود ہے کہ دنیا کی محبت اور موت کے خوف کے باعث یہ حال ہو رہا ہے جب مسلمان دنیا کو محبوب نہ سمجھتے تھے اور جنت کے مقابلے میں جو موت کے بغیر نہیں مل سکتی دنیا کی زندگی ان کی نظروں میں کچھ بھی حقیقت نہ رکھتی تھی اس لیے وہ موت سے ڈرتے نہ تھے حالانکہ تعداد میں کم تھے لیکن دوسری قوموں پر حکمرا رہے اور اللہ کی رہا میں جہاد کر کے غیروں کے دلوں تک پر حکومت کرنے لگے آج بھی جو ہمارا حال ہے ہم اسے خود بدل سکتے ہیں بشرتے کے پسلے مسلمانوں کی طرح دنیا کو زلیل اور موت کو عزیز از جان سمجھنے لگیں ورنہ ذلت اور بڑھتی ہی رہے گی حضرات گرامی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھ جائے گا جہالت بہت بڑھ جائے گی زنا کی کسرت ہوگی شراب بہت پی جائے گی مرد کم ہو جائیں گے عورتیں اس قدر زیادہ ہو جائیں گی کہ پچاس عورتوں کی خبرگیری کے لیے ایک ہی مرد ہوگا اس حدیث میں جو کچھ ارشاد فرمایا ہے اس وقت ہو بہو ہو رہا ہے البتہ عورتوں کی ابھی اتنی زیادتی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث میں درج ہے مگر یورپ کی جنگیں ان قریب ہی اس پیشنگوئی کو سچا کر دکھانے والی ہیں حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ وقت جلدی جلدی نہ گزرنے لگے پھر اس کی تشریف فرمائی کہ ایک سال ایک ماہ کے برابر ہوگا اور ایک ماہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہوگا اور ایک دن ایک گھڑی کے برابر ہوگا اور ایک گھڑی ایسے گزر جائے گی جس طرح آکھ کا شولہ یکا یک بھڑک کر ختم ہو جاتا ہے برادران اسلام قربِ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ سود عام ہوگا اور حلال و حرام کا خیال نہ کیا جائے گا حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ انسان یہ پروہ نہ کرے گا کہ اس نے حلال حاصل کیا یا حرام لیا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں آج کل حلال تو ملتا ہی نہیں لیکن یہ سمجھنا کہ حلال آج کل ملتا ہی نہیں نفس کا دھوکہ ہے چونکہ حلال کا دھیان رکھنے کی وجہ سے انسان قیود و حدود میں بند جاتا ہے اور بقول حضرت صوفیان سوری رحمت اللہ علیہ حلال میں فضول خرچی کی گنجائش نہیں ہوتی اور عیش و مستی کی زندگی گزارنے کا موقع نہیں ملتا اس لیے نفس یہ تابعیل سمجھاتا ہے کہ آج کل حلال تو ملتا ہی نہیں لہٰذا حرام حلال کا خیال فضول ہے لیکن جن بندوں کے دل میں خدا کا خوف ہے اور جنہوں نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام سے بڑھا ہو جو گوشت حرام سے بڑھا ہو دوزق اس کی زیادہ مستحق ہوگی اگرچہ حلال ان کو زیادہ نہیں ملتا اور حلال طلب کرنے والوں کی بساوقات دنیاوی ضرورتیں بھی رکھی رہتی ہیں لیکن آخرت کے بے پناہ عذاب سے بچنے کے لیے دنیا کی جلدی ختم ہو جانے والی تکلیفوں کا برداشت کرنا ہر اقل مند کے لیے ضروری اور لازمی ہے یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حلال ملنے کی دقت بھی تو خود ہماری ہی پیدا کرتا ہے اگر تقوی اور پرہزگاری کی طرف لوگوں کا رخ ہو جائے اور سب حلال کمانے کی فکر کرے تو جو مشکلات آج پیدا ہو رہی ہیں وہ قصب حال میں ہرگز پیش نہ آئیں مگر حال یہ ہے کہ جو دیندار اور پرہزگار سمجھے جاتے ہیں برس ہا برس کے نمازی ہیں وہ بھی کمانے کے سلسلے میں مفتی صاحب کی خدمت میں یہ معلوم کرنے کیلئے نہیں پہنچتے کہ میں یہ تجارت کرنا چاہتا ہوں یا فلا محکمے میں مجھے ملازمت مل رہی ہے یہ جائز ہے یا ناجائز حالانکہ شریعت میں ہر محکمے اور ہر معاملے کے احکام موجود ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ یہود کا یہی معاملہ تھا کہ بعض پر عمل کرتے اور بعض کو پسے پشت ڈال رکھا تھا اس حقیقت کو خداوند قدوس اس نے یوں ارشاد فرمایا ہے کیا خدا کی کتاب کے ایک حصے پر تمہارا ایمان ہے اور تم اسی کتاب کے کچھ حصوں کا انکار کرتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ضرور ضرور ایک ایسا دور آئے گا کہ کوئی شخص ایسا باقی نہ رہے جو سود کھانے والا نہ ہو اور اگر سود بھی نہ کھائے گا تو اسے سود کا دھوان اور بعض روایات میں غبار پہنچ جائے گا یہ پیشنگوئی بھی اس وقت صادقہ رہی ہے بینکوں سے تعلق رکھنے والوں اور بینک کے ذریعے کاروبار چلانے والوں کو اور پھر ان سے شرکت یا ملازمت کے ذریعے روپیہ حاصل کرنے والوں کو شمار کر لو پھر دیکھو کہ سود سے یا اس کے اثر سے کون بچ رہا ہے برادران اسلام حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک دنیا ختم نہ ہوگی جب تک لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے گا کہ قاتل کو یہ علم نہ ہوگا کہ میں نے کیوں قتل کیا اور مقتول یہ نہ جانے گا کہ میں کیوں قتل ہوا کسی نے عرص کیا ایسا کیوں ہوگا ارشاد فرمایا فتنوں کی وجہ سے قتل بہت ہی زیادہ ہوگا پھر ارشاد فرمایا ان فتنوں میں قتل کرنے والا اور قتل ہونے والا دونوں جہنم میں داخل ہوں گے حضراتِ گرامی قاتل کا دوسقی ہونا تو ظاہر ہے کہ اس نے ناحق دوسرے کا خون کیا اور مقتول کے دوسقی ہونے کی وجہ دوسری حدیث میں یہ آئی ہے کہ چونکہ وہ بھی دوسرے کو قتل کرنے کی فکر میں لگا ہوا تھا اس لیے وہ بھی دوسقی ہوگا میرے عزیزو آج کل جس قدر قتل واقع ہو رہے ہیں عموماً ان کی وجہ فتنوں کے سوا کچھ نہیں ہوتی قومی اصبیت اور فرقہ پرستی کے باعث ہزاروں جانے ختم ہو جاتی ہیں اور قاتل کو مقتول کی خبر نہیں ہوتی نہ مقتول کو قاتل کا پتہ چلتا ہے دوسرے فرقے کا جو شخص ہاتھ لگا ختم کر ڈالا چند انسانوں کے نظریوں کی جنگ نے ایسے ایسے آلات جنگ تیار کر لیے ہیں کہ شہر کے شہر ذرا ہی دیر میں فنہ کے گھاٹ اترتے چلے جاتے ہیں پھر تاجب یہ ہے کہ ہر فریق یہ کہتا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں برادران اسلام حضرت عمر اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ایک صاحب نے دریافت کیا کہ قیامت کب آئے گی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اور تم اس معاملے میں برابر ہیں یعنی اس کا جیسے تمہیں پتا نہیں مجھے بھی علم نہیں ان صاحب نے عرص کیا تو اس کی نشانیاں ہی بتا دیجئے آپ نے ارشاد فرمایا اس کی بعض نشانیاں یہ ہیں کہ عورتیں ایسی لڑکیاں جننے لگیں جو ان ماں پر حکم چلائیں اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیر اور ننگے بدن والے تنگ دست اور بکریاں چلانے والے مکانات کی بلندی پر فخر کریں گے یہ حضرت عمر کی روایت کے الفاظ ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم ننگے پیر اور ننگے بدن والوں گونگوں بہروں کو زمین کا بادشاہ دیکھو اس وقت قیامت قریب ہوگی مکانات کی بلندی پر فخر کرنا اور ایسی اولاد کا پیدا ہو جانا جو والدین پر حکم چلائیں اس دور میں ہو بہو موجود ہے جو اہل سروت اور سرمایہ دار ہے وہ تو بڑی بڑی بلڈنگیں بناتے ہیں ہی مگر جن کے پاس کھانے پہننے کو بھی نہیں وہ بھی پیٹ کاٹ کاٹ کر اور قرض لے لے کر اپنے گھروں کی عمارت اونچی بنانے کی فکر میں رہتے ہیں جہاں انسان کے اور اعصاف کی تعریف کی جاتی ہے وہاں امدہ مکان بیٹھیک اور بنگلے کا مالک ہونا بھی زبان پر آ جاتا ہے ننگے بدن اور ننگے پیر والے بادشاہ تو ابھی موجود نہیں ہوئے آئندہ ضرور ہوں گے جیسا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے البتہ ایسے حکمرہ اس وقت بھی موجود ہیں جنہیں گونگا اور بہرہ کہنا بلکل صحیح ہے کیونکہ ان میں نہ حق سننے کی صلاحیت ہے نہ حق کہنے کی قابلیت ہے ان کے مخالف اخباروں اور لیڈران ان کو حق پر لانے کی بہت کوشش کرتے ہیں مزمین اور آرٹیکلز لکھ کر جھنجورتے ہیں مگر وہ اپنی کجروی کو چھوڑنے کے لیے ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے ان کی گویائی کا یہ عالم ہے کہ تقریروں اور بیانوں میں اس قدر صاف اور سری جھوٹ بول جاتے ہیں کہ اخبارات ان کے جھوٹ کی داد دیتے دیتے تھک جاتے ہیں اور عوام کے دلوں سے اپنے حکمرانوں کی بات کا اعتماد اُشتہ چلا جاتا ہے پھر لا اہل اس قدر ہے کہ جو محکمہ ان کے سپرت کیا جاتا ہے روپے کی تنخواہ بٹورنے کے شوق میں اسے قبول تو کر لیتے ہیں مگر محکمے کی ذمہ داریوں کو پوری طرح انجام دینے سے قاسر رہتے ہیں بخاری شریف میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک دہاتی نے سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی آپ نے ارشاد فرمایا جب امانتداری جاتی رہے تو قیامت کا انتظار کرنا سائل نے دوبارہ دریافت کیا کہ امانتداری کیسے ضائع ہوگی ارشاد فرمایا جب اہدے نہ اہلوں کے سپرد کر دیے جائیں جیسے صدارت، قیادت، حکومت، وزارت، تدریز، امامت، خطابت وغیرہ تو قیامت کا انتظار کرنا یعنی جب ایسا ہوگا تو امانتداری بھی ضائع کر دی جائے گی اس ارشاد سے معلوم ہوا کہ نالائق حکمرانوں کے علاوہ دوسرے اہدوں پر فائز ہونے والے بھی نہ اہل ہوں گے چنانچہ آج کل موجود ہیں فاسق، بخیل، بدکار اور بد اخلاق لوگ بڑے بڑے اہدوں پر فائز ہیں جو لوگ موزز اور اہلِ عقل سمجھے جاتے ہیں دولت و سروت کی وجہ سے انہیں بڑا آدمی کہا جاتا ہے ان کے افعال و کردار بساوقات اخباروں میں شائع ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس دور کے بڑوں کی بدکاری کس درجہ بڑھی ہوئی ہے اور سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی اس وقت تک قیامت قائم نہ ہوگی جب تک دنیا کا سب سے زیادہ حصہ ایسے شخص کو نہ مل جائے جو خود بھی کمی نہ ہوگا اور اس کا باپ بھی کمی نہ ہوگا جلد ہی دنیا پر صادق آنے والا ہے اس وقت انسانوں میں بلند اخلاق والے انسان بہت ہی کم ہے اور وہ وقت موجود ہے جس کا بخاری شریف میں ذکر ہے کہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ یکے بعد دیگرے ختم ہوتے جائیں گے اور بیکار لوگ رہ جائیں گے جیسے ردی جو یا کھجور کا کونہ رہ جاتا ہے خدا ان کی ذرا پر وحنہ کرے گا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے رب نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور حادی بنا کر بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ گانے بجانے کا سامان اور بت اور سلیب اور جاہلیت کی چیزوں کو مٹا دو حضراتِ گرامی آج کل گانا بجانا زندگی کا اہم جزم بنا ہوا ہے اور ازدواجی زندگی کا میار بھی اس قدر بدل گیا کہ شوہر و بیوی کے انتخاب کے لیے دیندار اور خدا طرح ہونا نہیں دیکھا جاتا بلکہ مرد ناظرین رقاصہ ڈھونتا ہے اور بیوی کو ہیرو درکار ہوتا ہے مال و ذر کی حوث میں شریف زادیاں خاندانی عزت کو خاک میں ملا کر سٹیج پر آ رہی ہیں کمپنی کے ایجنٹ اور دلال بہلا پھسلا کر انہیں تباہ و برباد کرتے ہیں ایک ایکٹریس اپنے حسن کے جنون میں ہر وہ حرکت کر گزرتی ہے جو نہیں کرنی چاہیے جب پوسٹروں اور اخباروں میں اس کا تعارف کرائے جاتا ہے اور اس کے رقص کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کا دل اور بڑھتا ہے اور بے حیائی کے اور زیادہ مراتب تیہ کرتی چلی جاتی ہے ضرورت زمانہ کو دیکھ کر اب تو بعض سکولوں میں بھی رقص کی باقاعدہ تعلیم دی جا رہی ہے ریڈیو گھر گھر اچھی باتیں اور امدہ اخلاق کے تعلیمات پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے مگر اس میں بھی اچھی تقریریں کبھی کبھی ہوتی ہیں اور گانے ہر وقت ہوتے رہتے ہیں افسوس کے اس دور کے ذمہ دار انسان بھی اسلاحی پروگراموں کو لے کر آگے نہیں بڑھتے اور مزید تعجب یہ ہے کہ جو اسلامی سٹیٹ کہلاتی ہیں وہاں بھی گانے بجانے عیش و آرام کے آلات تھیٹر اور سنیمہ پر کوئی پابندی نہیں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوستیوں کے دو گروہ پیدا ہونے والے ہیں جنہیں میں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے پھر اس کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک گروہ تو ایسا پیدا ہوگا جو بیلوں کی دموں کی طرح لمبے لمبے کوڑے لیے پھریں گے اور ان سے لوگوں کو مارا کریں گے صبح شام اللہ کے غصے اور ناراضگی و لانت میں پھرا کریں گے دوسرا گروہ ایسی عورتوں کا پیدا ہوگا جو کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہی ہوں گی غیر مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی ان کے سر اونٹوں کی جھکی ہوئی پشتوں کی طرح ہوں گے نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ جنت کی خوشبو سونگیں گی حالانکہ بلا شک و شبا اس کی خوشبو اتنی اتنی دور سے آتی ہے برادران اسلام اس حدیث میں دو پیشنگوئیاں مذکور ہیں ایک ظالم گروہ کے بارے میں ہے کہ کچھ لوگ کوڑے لیے پھریں گے اور لوگوں کو ان سے پیٹا کریں گے یعنی اقتدار کے نشے میں ضعیفوں اور بے قصوں پر ظلم کریں گے اور بلا وجہ خامخا عام پبلک کو ستائیں گے دوسری پیشنگوئی عورتوں کے حق میں ارشاد فرمائی ہے کہ آئندہ زمانے میں ایسی عورتیں موجود ہوں گی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن پھر بھی ننگی ہوں گی یعنی اس قدر باریک کپڑے پہنیں گی کہ ان کے پہننے سے جسم چھپانے کا فائدہ حاصل نہ ہوگا باریک تو نہ ہوگا مگر چُست ہونے اور بدن کی ساخ پر کس جانے کی وجہ سے اس کا پہننا اور نہ پہننا برابر ہوگا اور آج کل تو چُست ہونے کے ساتھ بدن کا ہمرنگ ہونے بھی داخلے فیشن ہو چکا ہے چنانچہ گندومی رنگ کے ایسے موزے داخلے لباس ہو چکے ہیں جن کا پیر سے اوپر کا حصہ پنڈلی پر کھال کی طرح چپکا ہوا ہوتا ہے بدن پر کپڑا ہونے اور اس کے باوجود بھی ننگا ہونے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ بدن پر صرف تھوڑا سا کپڑا ہو اور بدن کا بیشتر حصہ اور خصوصاً وہ آزا کھلے رہے جن کو باہیا عورتیں غیر مردوں سے چھپایا کرتی ہیں جیسا کہ یورپ اور ایشیا کے باس شہروں میں ایسا لباس پہننے کا رواج ہے کہ صرف گھٹنوں تک قمیز ہوتی ہے آستینے موڑھے سے صرف دو چار انچی بڑھی ہوتی ہیں پنڈلیاں بلکل ننگی ہوتی ہیں اور سر بھی دپٹے سے خالی ہوتا ہے پھر فرمایا کہ یہ عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور خود ان کی طرف مائل ہوں گی یعنی ننگا ہونے کا رواج مفلسی کی وجہ سے نہ ہوگا بلکہ ان کی نیت مردوں کو بدن دکھانا اور ان کا دل لبھانا مقصود ہوگا اور لبھانے کا دوسرا طریقہ یہ اختیار کریں گی کہ اپنے سروں کو جو دپٹوں سے خالی ہوں گے مٹکا کر چلیں گی جس طرح اونٹ کی پشت کا بالائی حصہ تیز رفتار کے وقت زمین کی جانب جھکا رہتا ہے اونٹ کی پشت سے تشبیح دینے سے یہ بھی بتایا کہ بال پھلا پھلا کر اپنے سروں کو موٹا کریں گی پھر فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہ ہوں گی بلکہ اس کی خوشبو تک نہ سوہیں گی شریعت اسلامیہ نے زناکاری سے بھی روکا ہے اور ایسی چیزوں سے بھی روکا ہے جو زنا کی طرف بلانے والی ہیں حتیٰ کہ اس کو بھی زنا فرمایا ہے کہ کوئی عورت تیز خوشبو لگا کر مردوں پر اس لیے گزرے کہ مرد اس کی خوشبو سونگ لیں برادران اسلام کسی حادثے اور واقعے کا قیامت کی علامتوں میں سے ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت کے بالکل ہی قریب ہو بلکہ مطلب یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اس کا وجود میں آ جانا ضروری ہے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے ہوادیس و واقعات کے بارے میں یہ فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایسا نہ ہو جائے اب میں وہ ہوادیس و واقعات بیان کرتا ہوں جو عموماً قیامت کے قریب تر زمانے میں ظاہر ہوں گے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسائیوں سے صلاح کرو گے جو امن والی صلاح ہوگی تم اور عیسائی آپس میں مل کر ایک دوسری عیسائی جماعت سے جنگ کرو گے اس جنگ میں تمہاری فتح ہوگی مالِ غنیمت ہاتھ لگے گا اور صحیح سالم واپس آ کر بڑے بڑے ٹیلو والے میدان میں ٹھہرو گے جہاں درخت بہت ہوں گے بیٹھے بٹھائے ایک عیسائی صلیب کو ہاتھ میں اٹھائے گا اور کہے گا کہ صلیب کی برکت سے فتح ہوئی یہ سن کر ایک مسلمان کو غصہ آ جائے گا اور اس سے صلیب چھین کر تروڑ ڈالے گا یہ حال دیکھ کر عیسائی صلاح کو توڑ دیں گے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے کیلئے جمع ہو جائیں گے مسلمان بھی اپنے ہتھیار لے دوڑیں گے اور عیسائیوں سے جنگ کریں گے اس جنگ میں مسلمانوں کا بادشاہ شہید ہو جائے گا اور دوسرے ملکوں کی طرح ملک شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی اور جس عیسائی جماعت سے مسلمانوں کے ساتھ مل کر پہلے جنگ کی تھی اس سے اب یہ عیسائی سلاح کر لیں گے اس جنگ میں جو مسلمان بچیں گے وہ مدینے میں چلے جائیں گے اور خیبر کے قریب تک عیسائیوں کی حکومت ہو جائے گی حضراتِ گرامی جب مسلمان ہر طرف سے گھر جائیں گے اور ان کی حکومت صرف مدینہ منورہ سے خیبر تک رہ جائے گی تو وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں لگ جائیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام اس وقت مدینے میں ہوں گے اور امامت کا بار اٹھانے سے بچنے کے لیے مکہِ مکرمہ چلے جائیں گے مکہ کے بعض باشندے انہیں پہچان لیں گے اور ان کے پاس آ کر مکان سے انہیں باہر لائیں گے اور ان سے زبردستی بیعت یعنی خلافت کر لیں گے حالانکہ وہ دل سے نہ چاہتے ہوں گے یہ بیعت مقامِ ابراہیم اور حجرِ اسود کے درمیان ہوگی غالباً حضرت امام کو تواف کرتے ہوئے بیعت پر مجبور کیا جائے گا جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خلافت کی خبر مشہور ہوگی تو ملکِ شام سے ایک لشکر آپ سے جنگ کرنے کے لیے چلے گا اور آپ کے لشکر تک پہنچنے سے پہلے ہی مقامِ بیدہ میں جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے زمین میں دھنسا دیا جائے گا اس واقعے کی خبر سن کر شام کے عبدال اور عراق کے پرہزگار لوگ آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں گے آپ کے مقابلے کے لیے ایک قریشی نسل شخص قبیلہ بنی قلب کے مردوں کا ایک لشکر بھیجے گا قبیلہ بنی قلب میں اس شخص کی ننیحال ہوگی اس قبیلے سے حضرت مہدی علیہ السلام کا لشکر جنگ کرے گا اور غالب رہے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت پر ایک زبردست مصیبت آئے گی اور انسان ظلم سے بچنے کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائے گا اس وقت خدا میری نسل اور میرے خاندان میں سے ایک شخص پیدا فرمائے گا اور اس کے ذریعے زمین کو عدل اور انصاف سے بھر دے گا جس طرح کہ وہ اس سے پہلے ظلم اور زیادتی سے بھری ہوئی ہوگی یعنی ان سے پہلے لوگوں میں عدل و انصاف نام کنا ہوگا ہر جگہ ظلم ہی ظلم چھایا ہوگا اور ان کے آنے پر ساری دنیا انصاف سے بھر جائے گی پھر فرمایا کہ ان کے عدل سے آسمان والے اور زمین والے سب راضی ہوں گے اور اس زمانے کی نیکیوں اور عدل و انصاف کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آسمان ذرا سا پانی بھی برسائے بغیر نہ چھوڑے گا اور خوب موصلہ دھار بارشیں ہوں گی زمین بھی اپنے اندر سے تمام پھل پھول غلے اور ترکاریاں اگا دے گی حتیٰ کہ اس قدر ارزانی اور غزاؤں کی بہتات ہوگی کہ زندہ لوگ مردوں کی تمنہ کرنے لگیں گے کہ کاش ہمارے دوست احباب عزیز اور اقربہ بھی زندہ ہو جاتے تو اس عیش اور خوشی کے زمانے کو دیکھ لیتے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں مال اس قدر کثیر ہوگا کہ ان سے اگر کوئی مال طلب کرے گا تو لپ بھر بھر کر اس کے کپڑے میں اتنا ڈال دیں گے جتنا وہ اٹھا کر لے جا سکے گا ابو دعود شریف کی ایک روایت میں ہے کہ مہدی علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق زندگی پر چلیں گے اور ان کے زمانے میں ساری زمین پر اسلام ہی اسلام ہوگا حضرت مہدی علیہ السلام سات برس حکومت کریں گے پھر وفات پا جائیں گے اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے برادران اسلام حضرت مہدی علیہ السلام کو کفار سے کئی جنگیں کرنی پڑیں گی حضرت مکہ سے چل کر مدینہ تشریف لے جائیں گے اور سید